سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم حضرات سیرت پر یہ سیریل وائز پروگرام چلنا ہے اور آج اس کا ایٹی ایٹ سیریل ہے اٹھاٹ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے گفتگو چل رہی ہے اصل بات تو ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ رہے سے کہتے تھے وہ نمونہ ہم تیش کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم مختصراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا آپ کے سامنے انٹرڈکشن چاہ رہے ہیں تو جس میں سے ہم نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی تھی آپ جو توفیق ہوگی انشاءاللہ ہم بات کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ پچاس فال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کیونکہ چار بیٹیاں تھیں جس میں سے دو کتر شادی ہو چکی تھی لیکن دو بیٹیاں چھوٹی تھیں ایک تو ان کو دیکھ بھال کا مسئلہ تھا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی میں نے بتایا کہ یہ پورا فال آپ کے لئے بڑی مصیبت کا تھا لہذا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مصیبت کو محسوس کیا اور آ کر کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی شادی کا پیغام کہیں پر رکھیں انہوں نے کہا اگر آپ گماری سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی پیغام بھیجا جا سکتا ہے اور اگر آپ بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بیوہ سے بھی پیغام اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں جگہ پیغام ڈالیے دیکھتے ہیں تو یہ بعض روایتوں میں ہیں کہ پہلے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کرنا چاہیں تو اللہ کے رسول اس پر راضی ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کو یہ بات شاید معلوم نہیں ہے دو پرابلم ہیں عائشہ سے شادی کرنے میں پہلی پرابلم یہ ہے کہ نبی نے ہم کو اپنا بھائی بنا لیا ہے لہذا میں ان کا بھائی ہوں تو وہ عائشہ ان کی بھتیجی ہوتی ہے اور بھتیجی سے شاید جو ہے شادی جو ہے وہ عرب میں اگر اس طریقے سے مو بولا بھائی بھی بنا لیتے تھے تو بھتیجی سے شادی جائز نہیں ہوتی تھی تو ایک تو یہ پرابلم ہے اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ میں آلڈی جو ہے وہ متین کے لڑکے جو جبیر ہیں ان سے میں آلڈی ہاں کر چکا ہوں ان نے کہا ٹھیک ہے آپ اس پر غور کریں دیکھیں میں اللہ کے رسول سے بات کرلوں گی یہاں سے اڑ کر کہیے ہیں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ شروع میں اسلام لانے والی میں سے ہیں اور ان کے شوہر جو ہیں وہ سقران بن عمر چکا ذات بھائی تھے ان سے ان کی شادی ہوئی تھی اور جب حجرت حقشہ کی ہوئی تو ان لوگوں نے حجرت کیا شوہر بھی مسلمان تھے یہ بھی مسلمان تھی اس کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا لہٰذا خولہ نے ان سے جا کر کے خولہ بھی ان کے حکیم ہے ان سے جا کر کے انہوں نے پیغام رکھا تو حضرت سعودہ ایک دم اچھمبے میں پڑ گئیں گے بلکہ ان کے وہموں گمان میں نہیں تھا کہ نبی کا رشتہ ہمارے لئے آ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے باپ زندہ ہے آپ میرے باپ سے جا کر کے ذکر کریں اور دیکھیں کہ میرے باپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہا دیکھو میرا باپ جو ہے تھوڑا سے پرانی روایتوں کا بڑا پابند ہے تو ان سے السلام علیکم کی طریقے سے سلام نہیں کرنا پرانے اس طریقے سے سلام کرنا جیسا علیکم سلام کرتے ہیں تو خولانے کا ٹھیک ہے میں جا کر کے پرانے اس طریقے سے سلام کروں خیل یہ ان کے پاس پہنچی سوٹنے کے بعد انہوں نے جا کر کے پرانے اس طریقے سے سلام کیا پرانہ اس طریقے کیا تھا یہ جو انگریزی میں ہوتا ہے نا گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ ایسے ہی عربی میں صبح الخیر صبح المیت اس طریقے سے مختلف الفاظ آتے تھے بہرحال انہوں نے جا کر کے ان کو سلام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اچانک کیسے آ گئیں یہاں انہوں نے کہا میں اگر آپ بڑا نہیں مانے تو آپ کے بیٹے کے لئے میں رشتہ لے کر کے آئیں انہوں نے کہا کس کا رشتہ ہے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے تو انہوں نے کہا وہ دو بڑے شریف آدمی ہیں اور بڑے ہی اچھے آدمی ہیں لیکن میں اپنی بیٹے سے مشورہ کرنوں تب پھر بات کروں تو خولہ نے کہا کہ میں بیٹی تھے آلیڈی پوچھ چکے ہوں تو انہوں نے کہا اگر بیٹی را دی ہے تو ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے انہوں نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جو بات ہوئی تھی وہ بات نقل کی اور حضرت سعودہ کے بارے میں جو بات ہوئی تھی وہ بات نقل کی انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے جو پہلی بات کہی کہ وہ ہمارے بھائی ہیں لہذا عائشہ بھتیجی لگتی ہے تو بھتیجی سے شادی حرام ہے تو یہ جو مو بولا بھائی ہے وہ ہمارے دینی بھائی ہیں صدی بھتیجی سے شادی حرام ہے فوتلی بھی یہ تو بھائی ہیں ہمارے دینی بھائی ہیں ہترامن بھائی ہیں لہذا اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے انتے جا کر کے بات بتا دینا ہاں رہی دوسری بات کوئی کلگ مسئلہ ہے بہرحال یہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کا پورا پیغام باپ کا بھی بتا دیا بیٹی کا بھی بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو ہو کے کر دیا شادی ہو گئی ان کے باپ نے جو ہے وہ عیضاب قبول کر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سو درہم مہر رکھی ان کے جو بھائی تھے ان کو بڑا ٹنشن تھا کہ یہ ہماری بہن کی شادی جو ہے جب شادی کے وقتیں موجود نہیں تھے جب شادی کے بعد میں آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی ہے تو انہوں نے مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر اڑانا شروع کیا کہ میں تو برباد ہو گیا اور میرا خاندان برباد ہو گیا بڑا انہوں نے باویلہ مچایا کچھ دن کے بعد مسلمان ہو گئے کون بھائی تو بہت بیچارے شرمندہ ہوتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر پر خواب ڈالی اور کہا کہ اتنا غلط یہ رشتہ ہو گیا بہرحال بوری زندگی اس کو پشتاتے رہتے تھے بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقاہ یہ شادی ہونے ہوئی یہ ذرا ضعیب تھی اور قد وغیرہ ان کا بڑا لمبا تھا ڈیل ڈال بھی ٹھیک تھاٹ تھی ان کو جب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کبھی دیکھتے تھے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ نبی کی بیویوں کو پردہ ہونا ہی چاہیے یہ ایک مرتبہ رات میں کہیں جا رہے تھی حضرت حضرت عمر نے دیکھ لیا کہا میں نے پہچان لیا سوڈہ تم جا رہی ہو حضرت کیا تھا کہ پردہ نازل ہونا ہی چاہیے ہر حال میں اسلام میں بغیر پردے کے گاڑی چلے گی نہیں شراب کے بارے میں حضرت عمر کی رائے تھی کہ شراب کے بارے میں بھی اسلام کوئی فیصلہ لے گا پردے کے بارے میں بھی اسلام کوئی فیصلہ لے گا بہرحال اللہ نے فیصلہ تو رب نے کر رکھا تھا لیکن وقت مناسب جو وقت تھا اس وقت پر وہ فیصلہ نازل کیا گیا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہیں یہ تھوڑا بوڑھی تھی اس لئے انہوں نے کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میری جو باری ہے وہ باری آپ حضرت عائشہ کو دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ فدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا تو رجرات کی باری ہوتی ہے اس میں عورتوں کے ساتھ انصاف لازم ہے گھر کے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دی تھی کہ آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن امت کے لئے تو یہ باقاعدہ وجود کی شکل میں ہے کہ اگر کسی کے دو تین چار بیویاں ہیں تو اس کو جہاں رات تقسیم کرنی پڑے گی دن کے ڈیوائیڈیشن پر اس کے اوپر دمیداری نہیں ہے تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی اور حضرت عائشہ اس بات کا احسان بھی مانتی تھی اثر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ساری بیویوں کو بیزید کرتے تھے کیا ضرورت ہے کل کیسا مان لانا ہے جو بھی بات ہوتی تھی تو اس وقت حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیزید کرتے تھے جیسے تمام بیویوں کو لیکن رات کی باری حضرت عائشہ کو دی ہوئی تھی میں نے آپ سے بتایا کہ پانچ سو دیرم مہر تھی پانچ سو دیرم نہیں چار سو دیرم مہر تھی بہرحال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھی زندگی گزاری بڑی تقوی والی تھی اب اس کے بعد جو بیوی تیسرے نمبر پر آئیں وہ حضرت عائشہ ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں حضرت عائشہ نے پہلے نکاح ہوا ہے سعودہ سے بعد میں ہوا ہے رخصتی بعد میں ہوئی ہے لیکن نکاح پہلے ہو گیا تھا بہرحال آگے پیچھے ہی تھوڑے درم میں ہوا ہے میں نے آپ کو بجائے کہ وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو پرابلم رکھی تھی تو ایک کا جواب میں نے دے دیا کہ وہ بھتیلی بنتی نہیں ہے لہٰذا یہ جو بہر جس لڑکے سے شادی تیوی تھی ان کے والد مطم بن عدی کے پاس گیا اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی شادی ہماری تیوی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے یا میں اس میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس کے بارے بوجھا کہ بھئی کب شادی وعدی کرنا چاہتے ہیں تو مطم نے کہا دیکھو ایک بات بتائیں ہم اب درہ شادی کے بارے میں کنفیوز ہو گئے ہیں کیوں کنفیوز ہو گئے صاحب کیا پرابلم ہے انہوں نے کہا کہ تمہارا پورا خاندان جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا ہے صابی ہو گیا ہے مطلب غیر عقیدہ ہو گیا ہے ہم کو درہے کہ تمہاری بیٹی اگر ہمارے گھر میں آ گئی تو ہمارا گھر بھی پورا جو ہے کیا ہو جائے گا مسلمان ہو جائے گا مطلب صابی ہو جائے گا اس وقت جو مسلمان ہو جائے تھا تو اس کو صابی کہتے تھے جیسے آپ بولتے ہیں میں ٹنڈا ہو گیا ہے ویسے وہ ایک ڈالی تھی صابی تو انہوں نے کہا کہ صابی ہو جائے گی ہمارا پورا گھر لہٰذا آپ ہم کو معذور سمجھیں ہم شادی آئیشہ سے نہیں کر سکتے اب یہ اللہ کی پلاننگ تھی ان کے جلوے احباد ڈال دی اب دونوں جو پرابلم تھی وہ کیا ہو گئی قتم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایتوں میں ہے سیاستہ کی روایت میں ہے بخاری میں یہ بات جواقی ہیں کہ جبنی علیہ السلام آئے اور ریشن کے کپڑے پر حضرت عائشہ کی تصویر دکھلایا تھا کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سین دن لگاتا راپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبنی علیہ السلام لا کر کے تصویر دکھلاتے رہے اور وہ ریشنی رومال پر وہ تصویر بنی رہتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہیں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سمجھ گئے تھے یہ رب کی جانب سے یہ اشارہ ہے اور نبیوں کا صحاب خواب جو ہے وہ سچ ہوتا ہے بہران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کا پیغام دیا ابو بکر نے قبول کر لیا جس وقت شادی کا پیغام دیا گیا اس وقت ان کے عمر چھے سال تھی زیادہ تار روایتیں اسی بات پر ہیں لیکن کچھ سکالر اس میں زبردست اختلاف کرتے ہیں کے نساب یہ عمر کے معاملے میں حالانکہ بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو اس میں کوئی نے کوئی گربر ہوا ہے لیکن ہمارے زیادہ جو علماء ہیں وہ اسی بات کی طرف ہیں کہ چھے سال میں نکاح ہوا ہے اور تین سال کے بعد جو ہے وہ رخصتی ہوئی ہے جب آپ مدینہ حجرت کر کے چلے گئے نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی بعض لوگوں کا کہنا ہے گیرہ سال کی عمر میں رخصتی ہوئی بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی صاحب زادی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقاح ہو گیا جو لوگ ان کی عمر کے بارے میں نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ پانچ پرسنٹ اسکولر ہیں لیکن کچھ ان کی دلیلیں بڑی دبردست ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں بھی متاثر ہوں ان کی دلیلوں سے حضرت اسمہ ان کی سوتے لی بہن ہیں کس کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سوتے لی بہن ہیں وہ اسمہ ان کا دام ہے اسمہ بن چاہدی بکر اسمہ کے بارے میں یہ ہے کہ اسمہ سے یہ دس سال چھوٹی ہیں کسی چھوٹی ہیں؟ دس سال اور اسمہ کے بارے میں یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پندرہ سال پہلے ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پانچ سال پہلے یہ پیدا ہو چکی ہیں اگر پانچ سال یہ پہلے پیدا مان لیتے ہیں تو اور دس سجری میں آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو پورے پورے کتنا ہو گئے؟ پت تقریباً پندرہ سال عمر ہو گئی تو اس روایت کے بنیاد پر ان کا کہنا یہ ہے ایک سیارہ ڈائیجش نکلتا ہے پاکستان سے اب تو خیشت ہوتا اس وقت نہیں نکلتا ہے بڑا موتبر رسالہ اس میں ازواج متحرات نمبر ایک نکلا ہے تو اس میں سعید صاحب کوئی سکولر ہے پاکستانی انہوں نے اس بات پر پوری پورا زور دیا ہے کہ یہ جو عمر کا معاملہ ہے حضرت عائشہ کا اس میں لوگوں نے کہیں نہ کہیں دنڈی ماری ہے یا کوئی کنفیزن ہوا ہے اور یہ جو روایت بتا رہے ہیں دستال چھوٹی ہیں یہ روایت سے اگر کریں گے تہلی تو بات بھی صحیح ہو جاتی ہے ایک پہلی ان کی دلیل یہ ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ان کی منگنی کر دی تھی جبہر سے تو اس کا مطلب جو وہ بہت پہلے کی تھی تو وہ تو تین ہی دو ہی تال کی رہی ہوں گی وہ انہیں کہا ہے کہ عرب کا کلچر ایسا نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں لوگ منگنی کرتے رہے ہوں اس سے بھی لگتا ہے کہ جب ان کی منگنی کیوں ہی تھی تو کم سے کم بالک رہی ہوں گی گیارہ وارہ سال کی رہی ہوں گی جس وقت منگنی ہوئی ہے اور ان کے چار زال کے بعد شادی ہوئے لہذا پندرہ سال ان کی عمر ٹھیڑ دی ہے یہ ان کی دوسری دلیلیں ہیں تیسری دلیل ان کی ان کا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں حتیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو قدم با قدم چلنے والے صحابی ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم جب حاج میں جا رہے تھے تو آپ کو ایک جگہ پیشات کی حاجت ہوئی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشات کیا سفر جاری رکھا اس کے بعد نبی کی وفات کے بعد جب عبداللہ بن عمر نے سفر کیا اس راتے تھے حج پہ تو کہا ہمارے نبی نے یہاں بیٹھ کر کے پیشات کیا تھا ہم بھی بیٹھ کر پیشات کریں گے میں لیکن یہ بدہ رہا ہوں یہ حاج کے رکن میں پیشات کرنا نہیں ہے لیکن میں اپنے نبی کے اقتدامے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے تھے لہذا میں بھی جا کر کے بیٹھوں گا کر کے مجھے پیشات کی حاجت اس وقت تھے لیکن میں بیٹھوں گا جا کر کے ایسے صحابہ میں سے کسی کی تاریخ نہیں ہے یا اس کے بعد کی تابعی کی یا کسی تابعی کی کہ جس نے اپنے بچی کی شادی چھ سال کی عمر میں کر دیا ہو انہوں نے کہا کہنا اگر یہ واقعہ ایسا تھا تو کم سے کم دو چار دس واقعات اس سنت کے پیروی میں ہونے چاہیے تھے لیکن وہ چھ سال کی روایت جنہی مضبوط ہے کہ وہ ہلتی نہیں ہے بات آنگا نہیں بہرحال یہ دونوں رائے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ایک مردہ حضرت عائشہ نے خود فرمایا کہ میں بطور تکبر کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے درجہ دیا ہے اس نعمت کے اظہار کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں کوئی بھی کماری سے شادی نہیں ہوئی سوائے مجھ سے نمبر ایک جبنیل علیہ السلام نے چند لوگوں کو اللہ کا سلام پہنچایا اس میں سے ایک میں ہوں آپ نے فرمایا کہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی میں سے کسی نے جبریل کو نہیں دیکھا ان آنکھوں سے میں نے جبریل کو ان آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ جب نبی کا آخری وقت ہوا تو آپ نے تمام بیویوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ برا نہیں مانے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں ٹھہر جاؤں اور آخری آپ میں سات دن یا نو دن یا تیرہ دن لگاتار جو باری چلتی تھی وہ باری ختم کر دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں ٹھہرے رہے پھر حضرت عائشہ کہتی کہ جس وقت نبی نے آخری سانس لی افق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سر پہ تھا اور افق اللہ کے رسول نے آخری سانس لی پھر فرماتی ہے کہ نبی کے اندلہ ظلم کو جس کمرے میں مدفون کیا گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ویسے یہ بتا ہوں آپ کو یہ اکسٹرا آرڈنری بہت ہی عجیب و غریب ذہنیت کی اور شارف عورت ہیں جو اسلامی تاریخ میں بہت کم لوگ کبھی کبھی آپ دیکھتے نہ پیپر وغیرہ میں آتا ہے کہ تیرہ سال کے حلقے نے ام بی بی ایس کر لیا کبھی کبھی آتا ہے یہ اس طرح کی خاتون ہیں بہت شارف ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن لوگوں نے سب سے زیادہ حدیث کو نقل کیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے اور مسئلے کا حل نہیں نظر آتا تھا جب تک حضرت عائشہ موجود تھی ان کو بڑا اتمنان ہوتا تھا کہ اس مسئلے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عائشہ کو ایک بات کا اور بھی فخر تھا کہ جب میرے اوپر لوگوں نے الزام لگایا جس کی پوری تفصیل ہم پہلے آپ کو بدا چکے ہیں تو پروردگار عالم نے میرے بارے میں قرآن نازل کیا اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا کہ عائشہ جو ہے وہ پاتدامن عورت ہے یہ فضیلت بھی کسی کو نصیب نہیں ہے تو اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے اور باست یا ایک ست سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات کے وقت اگر چھ سال والا مانا جاتا ہے تو اٹھارہ سال ان کی عمر تھی اور اگر پندرہ سال مانا جاتا ہے تو ان کی عمر چوبیس یا پچیس سال تھی لے گئے یہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ کے سیرت اتنی بڑی ہے کہ پوری کتاب لکھی گئی ہے اس کے اوپر بعض اور دودھے ازواز کے بارے میں تو مختصر مختصر ہے چالیس سکات پہ لیکن حضرت سید سلمان نبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مستقل کتاب لکھی ہے سیرت عائشہ کے نام پر تو چونکہ ہم مختصر ان کا تعریف کر آ رہے ہیں یادہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا چوتھی بیوی حضرت حفظہ ہیں یہ حضرت عمر وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب دادی ہیں حضرت عمر بھی کڑک تھے یہ بھی درہ کڑک تھی باپ کا کچھ حصر ان کے پاک پایا جاتا تھا سید سلمان نبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت ہی سخت قسم کے آدمی تھے حصول کے قانون کے بڑے پابند تھے اس طرح سے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی ان کی شادی خنیش بن خزائفہ یا حضافہ سے ان کی شادی ہوئی تھی اور بدر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درمیان اسی زمانے میں حضرت عثمان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا حضرت رقیہ جو حضور کی صاحب دادی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان سے پیغام بھیجا کہ میری بیٹی حفظہ ہے اور اس کے شہر کے انتقال ہو گیا ہے اگر آپ شادی کر لیں کرنا چاہیں تو شادی کر لیں عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سوچ کر بتاؤں گا حضرت عثمان نے اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے پیغام بھیجا حفظہ کا کہ آپ شادی کر لیں اور وہ کرنے کہا ٹھیک ہے میں بھی سوچ کر بتاؤں گا حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب وہ کرنے کہا سوچ کر بتاؤں گا اور پھر سوچ کر نہیں بتایا تو مجھے بڑی رنجش ہوئی یار کہ اتنا قریبی بندہ ہے لیکن دیکھو ایسا کر رہے ہیں اور پھر نہیں کرنا ہے تو بول دو نہیں کریں گے ہاں کرنا ہے تو ہاں کر دو یہ لٹکانے والا کیا شکر ہے انہوں نے کہا مجھے اندر سے رنجش ہوئی علیہ السلام کی دل میں رکھنے والے لوگوں نے تو وہ ہی بول دئے کہ مجھے رنجش ہو گئی ہے آپ سے مجھے تقریب پہنچ گئی ہے اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے شادی کا پیغام بھیجا جب شادی کا پیغام بھیجا تو حضرت عمر نے شادی اوکے کر دی جب شادی اوکے ہو گئی تو ابو بکر سے حضرت عمر کی ملاقات تھی انہوں نے کہا ابو بکر نے حضرت عمر سے کہ آج کل کچھ کٹے کٹے چل لے ہو لگ رہا ہے کہ اندر سے انہوں نے کہا میں آپ سے نارض ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ سے پیغام بھیجنا چاہتے ہیں لہذا جب تم نے پیغام بھیجا اس بنیاد پہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کرتے تو میں شادی کرتا چونکہ مجھ سے وہ بہتر تھے لہذا اگر تمہاری بیٹی کا رشتہ مجھ سے بہتر چھے جگہ پہنچ جائے تو یہ اچھی بات تھی اس لئے میں خاموچ رہا کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل کیا ہو گیا صاف ہو گیا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی وفاد جو حسن پہ تعلیس ہجری میں ہوئی جیسا میں نے بتایا ہے کہ تھوڑا سے عبدہ دی اور حضرت عمر ان کو یہ بات کا بھی فقر تھا کہ میں عمر کی بیٹی ہوں اور ان کو فقر تھا میں عائشہ کی بیٹی ہوں ابو بکر کی بیٹی ہوں تو ایک دن حضرت عمر اپنی بیوی سے کسی بارے میں بات کر رہے تھے تو بیوی نے بڑھ چڑھ کر کے کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا جب سے تم لوگ مدینہ آئی ہو بہت زیادہ بولنے لگی ہو کیونکہ انساری کے میداج میں یہ تھا کہ عورتوں کو برداشت کرتے تھے مکہ والوں کے میداج میں تھا کہ عورتوں کے اوپر چڑھ کر کے رہتے تھے دبا کے رکھتے تھے انہوں نے کہا جب سے تم مدینہ آئی ہو تب سے بہت زیادہ بولنے لگی ہو انہوں نے کہا میں تو جو بولتی ہوں تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے تمہاری بیٹی تو حضور سے صدد بولتی ہے حضرت عفتہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں تو تم سے جو بولتی ہوں ٹھیک ہے اپنی بیٹی کو جائے کر کے دیکھو یہ کہا اچھا میں آج اس کی خبر اس کی بھی خبر لیتا ہوں یہ آئے حضرت عفتہ کے پاس کہا اپنا تمہارے بارے میں جنہ آئیسہ ہے کہ سنا کہ تم نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی جواب دے دیتی ہو تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو دل کے ساتھ میں جو دل میں ہے وہ باہر ہے تو میں کہا ہاں ہم ان کو جواب دے دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک مردہ کہ ہم پورے پورے دن ناراض ہو کر بات نہیں کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں آئے گی بات کہ اللہ کے رسول اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے وہاں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے تو حدد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو تم آئیشہ کی پٹی داری نہیں کرو وہ جو تم کو یہ لگتا ہے کہ حضور عائشہ کو بہت چاہتے ہیں تو عائشہ جو چاہیں بول دیں ہضور خاموش رہتے ہیں عائشہ کی سے کمپیر اپنے آپ کو اور ان کے کمپیڈیشن میں نہیں جاؤ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور ابو بکر عمر سے بہت افضل ہے ابو بکر عمر سے بہت افضل ہے لہٰذا اس کے کمپیڈیشن میں نہیں جانا اور اپنے آپ کو صدار کر رکھو اور اللہ سے توبہ کرو ایسا نہیں کرو بہرحال انہوں نے اپنی بیٹے کو جیسے سمجھانا تھے یہ تھا سب جایا تو یہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس کے بعد دو کا اور مختصر ذکر کر دیتا ہوں زینب بنت خزیمہ ان کا لقب ہے ام المتاکین بہت بچاری جو ہے وہ مسکنوں کو غریبوں کی پرواہ کرنے والی لہذا ان کا لقب ہی پڑ گیا حالانکہ تمام بیویاں اللہ کے فضل و کرم سے حضرت عاشوہ نے ایک مختصر حضور سے کہا دینا کہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی بیوی رہوں تو حضور نے فرمایا کہ دو شرط اگر جنت میں بھی میری بیوی رہنا چاہتی ہو تو دو کام کرنے کا ہے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ کل کے لئے کھانا نہیں رکھنا ہے کل کا مالک اللہ ہے اتنا توکل ہونا چاہیے تمہارے مزاج میں کہ کل کا مالک کون ہے رب دل جلال ہے کل کا کھانا وہ دے دا اور دوسری شرط یہ ہے کیونکہ عورتوں کے مزاج میں کپڑا ہے نا کپڑا رکھا ہوا ہے بقت بھرا ہے پھر جائیں گے بازار پھر کپڑا لائیں گے پھر جائیں گے بازار پھر اندازہ ہی نہیں کہ کتنا کپڑا ہے حضرت عائشہ تھے انہوں نے فرمائے کہ کپڑے میں جب تک پیون نہیں لگ جائے تب تک کپڑے کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں حضرت عائشہ عدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اس پر عمل کیا ایک مرتبہ ان کے بھانجے عبداللہ بن دبیر رضی اللہ عنہ نوہ اسما کے لڑکے ان کے بھانجے ہوتے ہیں خالہ تھی یہ تو انہوں نے ایک لاکھ کچھ ہزار درہم کیونکہ وہ گورنر آف مکہ تھے انہوں نے ایک لاکھ کچھ ہزار درہم باللہ بارہ آیت میں افتی ہزار درہم ایک لاکھ ہزار درہم اپنی خالہ کو گفت پھیجا حضرت عائشہ عدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بری راچہ کہا مدینہ میں اعلان کر دو جس کے جس کے جو مسائل ہیں وہ آ کر کے مسئلہ حال کر لیں جس کے جو مسائل تھے دیتی رہی دیتی رہی کہا گنے کیونکہ کوئنٹ ہوتے تھے سونے شاندی سے اٹھا کر دیتی رہی اب وہ بریدہ بھی کھڑی بھی تیاری جو نوکرانی ہے اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل کے لیے کھانا ان کے پاس لیں گے کیونکہ پہلے آپ کو بتایا کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول پہ جا کے میں جنرک میں آپ کے ساتھ رہتی دھو 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 نے شرط لگا دیتی کہ کل کھانا نہیں رکھنا حضرت عائشہ نے کل کا کھانا نہیں رکھا پوری زندگی اللہ دے گا کھائیں گے تو اب وہ جب دینے لگیں وہ تو دیتے دیتے جو ایک لاکھ ہزار دیرم آیا تھا وہ پورا کا پورا بانڈ دیا جب پورا ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ سے کہ کل کے لیے کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا پہلے بتاتے دینارے نکال لیا جاتا لے آتی جا کر کھانا لیکن اب تو تم نے بات نہیں بتایا اب کل کا مالک اللہ ہے اس میں دا آج کی حضرت عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نبی سے لے کل آپ کو بتایا تھا لیکن نبی کی بیوی بننا آسان نہیں ہے نبی کی بیوی بننے کے لئے بہت دل بردے کی ضرورت ہے یہ دینب بنت حضیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب یہ ان سے زیادہ دینے والی تھی لہذا ان کا ٹائٹل ہی پڑھ گیا ام المتاقین عبداللہ بن جہاش ان کے پہلے شوہر تھے گزوہ احد میں شہید ہو گئے سن تین حجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا پانچ سو درہم کے مہر میں شادی ہو گئی اتفاق ایسا کرنا تھا حضور کے ساتھ ان کی شادی ہوئی دو یا تین مہینہ رہی ان کا انتقال ہو گیا یہ دوسری بیوی ہیں جو حضور کی زندگی میں وفاق کی ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتار کر کے ان کو جہاں وہ دفن فرمایا لہذا ان کے بارے میں زیادہ تاریخ میں ہے بھی نہیں کیونکہ زیادہ دن رہی نہیں جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی آخری دوجہ کے بارے میں بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے چھٹے نمبر کی جو بیوی ہیں ان کا نام ہے ام سلمہ یہ ام سلمہ بین تابعی عمیہ ہے سہیل ان کے والد کا نام ہے آتکہ ان کی والدہ کا نام ہے ان کے شوہر ابو سلمہ بڑے جوہ مرد آدمی تھے اور بڑا وقار رکھتے تھے فوج کے اندر اللہ کے رسول ان کا بڑا حترام کرتے تھے ابو سلمہ کا جب ہجرت دونوں امیہ بیوی جو ہے وہ سات مسلمان ہوئے ہجرت حفشہ کیا انہوں نے وہاں سے واپس آئے مدینہ جو سب سے پہلی عورت ہجرت کر کے آئی یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے اس وقت اللہ کے رسول سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی مدینہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے جنگِ بدر میں بھی شرکت کی اور جنگِ اہد نے بھی شرکت کی جنگِ اہد میں کچھ ان کو زخم لگ گیا پہلے ٹھیک ہو گیا لاغ لیکن بعد میں پھر وہ زخم بھر آیا اور اسی میں ان کا کیا ہو گیا انتقال ہو گیا جس وقت انتقال ہوا اس وقت یہ حمل سے تھی بعد میں بچہ پیدا ہوا کاکی عمر تھی ان کی اور بڑی غیرت والی تھی